اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج ہی میں آپ کے لئے بہت سپیشل سا پراتھا لے کے آئی ہوں تو یہ کس چیز کا میں نے بنایا یہ میں نے بنایا ہندی کا پراتھا تو اس میں میں نے کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں جس سے یہ اتنا خوبصورت مشلس کا کلر آگیا یہ پیارا سا سپیشل سا تیار ہو گیا تو یہ دیکھنے کے لئے اپنے میری ویڈیو میں ساتھ ہی لینے ویڈی کو سکپ نہیں کرنا صبح صبح سناشتے میں انجھوائے کریں اور بہت ہی مزے کا بنایا تو اس میں میں نے کیا کیا چیزیں ایڈ کی ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے ٹیماٹر اس میں ایڈ کی ہیں اس میں نے پیازہ ایڈ کی ہیں اور اس میں ہر ہمیچیں ایڈ کی ہیں باقی بھی کچھ اور چیزیں ایڈ کی ہیں وہ آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر میں دکھاتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اچھی طریقے سے آپ نے ان کو دھونا ہے پہلے تو اس کے بعد آپ نے کٹنگ کرنی ہے بھریک سائز میں جس طرح میں نے کیا یہاں پہ ایک ہی چیزوں کو بھریک بھریک کٹ لیا ہے یہ دیکھیں تماتر کو میں اس طرح کٹھا ہے ہر ، میریش کو اس طرح کٹھا اور پیاز کو اس طرح کٹھا ہے تو آپ چاہیں تو اسے چوپ میں بھی چوپ کر سکتے ہیں پیاز کو تو میں نے تو چھوڑی کی مذہ سے کٹا ہے اور پھر میں نے دو انڈے ہی لیا تھے دو انڈےوں میں ان ساری چیزوں کو ملا کے نا اچھی ترکے سے ملا دیا تھا ڈال کے نا اچھی طرح مکس کر لیا تھا تو آپ نے اچھے طریقے سے نا انڈے اور ان ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے تو جیسا کہ میں یہاں پہ کر رہی ہوں اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے یہ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اگر آپ نے چینل پہ نئی ہوئے تو آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کرنا میں نے ساری مسالی ویڈیو کètres اس میں ایڈ کر دیئے تھے مسالی آپ کو پتہ یہ ہے کہ اس میں کیا ڈالنا ہے اس میں آپ نے خوشک دھنیاں کے پاورڈر ڈالنا ہے اور گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے کوٹی ہوئی لال میرہ چیز ایڈ کرنے وہ سرخ میرہ چیز ایڈ کرنے وہ نمک ایڈ کرنا ہے اور گرم مسالہ ایڈ کرنے پسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کر لیں ڈہاں کرت ہوئیے ایڈ بیزن تھا میکس کرنا ہے گندم کا آٹا یعنی فائن آٹا جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں تو یہ سارے چیزیں آپ کو کچھن سے مل جائیں گے آٹا بھی آپ کے کچھن میں ہے ٹیماتر بھی مل جائے گی ہری میریچ بھی مل جائے گی ٹیماتر بھی مل جائے گی پیاز بھی مل جائے گی تو کیا نہیں ملے گا وہ انڈا ہے اور گھاؤں میں تو ایسے بھی انڈے ہوتے ہیں کیونکہ مرگیاں پالی ہوئی ہوتی ہیں تو انڈے تو ہوتے ہیں کافی تو ہمارے گھر نہیں تھے تو میں نے تو ہزار چیزیں منگوائے تھے انڈے تو نہیں ملنے ہماری انڈا ہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر نہیں ہوتا اکثر ہی ہوتا ہے فریج میں لیکن موسٹلی نہیں ہوتا تو وہ ہی آپ کا مل باقی تو سارے چیزیں آپ کو کچھن سے مل جائیں گے جس سے آپ زبر دستہ اپنا پراتھا تیار کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں میں نے اس کا ہی اس طرح سے پیسٹی آر کے لیے بیس منت کی سلے ریسٹ دیا ہے ریسٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور اب میں نے پین میں آئل کو گرم کیا ہے یہاں پہ دیکھ لیں اور پھر میں نے پھیلا دیا تھا اس طریقے سے تو میں فرسٹ ایکسپیرینس ہے میرا تو اسی لیے یہ زیادہ گولائی میں نہیں بنا تو انشاءاللہ جب نیکس ٹائم بناوں گی تو فل گولائی میں بنیں گا تو میں پہ دیکھ لیں اس کے کلر ماشاءاللہ کتنا پیارا سا آرہا یہ کھانے میں اتنا ٹیسٹی تھا نا اتنا ٹیسٹی میں نے فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کیا ہے کہ کیسا رہے گا ماشاءاللہ بہت اچھا رہا ہے ایکسپیرینس ہے اتنا مزے کا پراتھا بنایا تھا انڈے والا تو میں نے پہلے دفعہ ٹرائی کیا تھا یہ انڈے والا پراتھا آٹے میں ویسے میدے کی ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں تو نیکسٹ میں آپ کو میدے میں بنا کے دکھاؤں گی میدے میں کس طرح بناتے وہ تو میں نے بنایا ہوا تھا پر آٹے میں میں نے فرسٹ ٹائم بنایا تو یہاں پہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ہمارا کتنا پیارا پک رہا ہے پراتھا تو امید کر رہی ہوں میں کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے میرے اچھی لگے اگر اچھی لگے تو آپ نے یہ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تو یہاں پہ دیکھ لیں پہلے سے کچھ بہتر ہے یہ والا نا پراتھا تو پہلے سے کچھ گولائی میں ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر بھی آ رہا ہے اور کتنے اچھا طریقہ سے یہ پک رہا ہے ہمارے پراتھا تو آپ نے بھی یہ ایس پی ضرور ٹرائ کرنی ہے اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنی ہے تو اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیا کریں تو یہاں پہ دیکھ لیں کچھ اس طرح سے اس کا کلر آ رہا ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ رہا تو آپ بھی ماشاءاللہ پڑھ لیں اچھی اس کو دیکھ کے ماشاءاللہ پڑھتے ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیں میں اس کی سائیڈ چینج کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں آپ میں سائیڈ چینج کرتے رہنا یہ نا ایک سائیڈ سے زیادہ پک جا اور ایک سائیڈ سے کچھا رہا جائے تو اس لیے آپ میں اس کو پلٹ کرتے رہنا ہے یہاں پہ میں سائیڈ اس کی چینج کر رہی ہوں تو آپ نے بھی کر لینی سائیڈ اس کی چینج اور جو فلیم کو ہم نے گیس کے کو رکھنا ہے بلکل جہا وہ میڈیم رکھنا ہے اور یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ میں نے ویسے تو میں نے مطلب زیادہ گول آئی میں اور بڑے بنانے تھے سوچ تو رہی تھی میں اس لیے میں نے مطلب تین جو ہے وہ پراتھو کا آٹا میں نے مکس کیا تھا مسالہ تیار کیا تھا تو پھر میں نے بہت زیادہ بڑے نہیں بنائے تو اس لیے میں نے پھر چار بنا لیے تو اس لیے مطلب یہ چھوٹے چھوٹے میں بنا رہی ہوں تو آپ جس سائیڈ کا مرضی بنا سکتے ہیں چھوٹا بنا لیں بڑا بنا لیں وہ آپ کی مرضی ہے اور دیکھ لیں اس کے ساتھ فیلمنٹ شاہی بھی تیار کر رہی تھی ظاہر ہے صبح کو ٹائم میں اور صبح کے ٹائم میں تو پھر شاہد تو آپ کو پتہ ہے کہ لازمی چیز ہے نا چاہے کہ بغیر تو ہی نہ ناشتہ ہوتا تو یہاں پہ میں ساتھ ساتھ یہ وچائب بھی بنا رہی تھی اور موسم بھی آج کل بڑا ہی کشگوار ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ڈلی بارشیں آتی ہیں اور صبح اور شام بارشوں کا ہی عالم ہوتا ہے چاروں طرف سے نا تو پھر ایسی چیزیں بنانی چاہیے جس سے جو ہے وہ انجوائی ہو جائے تھوڑا سا تو یہاں پہ دیکھ لیں ہمارا ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے اور میں نے پراتھے پہ رکھ دی چاہے بھی رکھ لیں تو یہاں پہ دیکھ لیں میں نے اپنی چاہی ہی رکھی ہے تو اسی لیے ایک ہی کپ میں چاہے تو باقی پراتھے میں نے یہاں پہ رکھ دیئے تھے بہت مزے کے بنے تھے یہ پراتھے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا